دیان یوگ کیسے کیا جاتا ہے؟ کون سے نیموں کا پالن کرنا پڑتا ہے؟ اور اس سادھنا میں جس کو سفلتہ ملتی ہے اس یوگی کو کیسے پرنام پرابطہ ہوتے ہیں؟ چھبیس وشلوک میں کل ہم نے دیکھا کہ یہ پریاس یہ ابھیاس نرنتر کرنا چاہیے یتو یتو نشرتی جہاں جہاں بھی من اپنی چنچلتا کے کارن چلا جاتا ہے وہاں وہاں سے اسے واپس لے آئیے اسے روک لیجئے ایک ستت ابھیاس کی آوشکتہ ہوگی اور جسے یہ ابھیاس ہو گیا ہے وہاں دھیان یوگی اس کی سادھنا کا فل کیا ہے؟ پربو ستائیسویں اور اٹھائیسویں یہ دو شلوک میں بتاتے ہیں ستائیسویں شلوک ایک ایک چرم پرشانت مانساں ہینم یوگینم یوگی کو سدھی ملی تو اس کا لکشن کیا ہے؟ اس کا پرنام کیا ہے؟ ستائیسویں شلوک نرمل ہو جاتا ہے ایسے اینم برمہ بھوطن یوگینم برمہ روپ جو ہو گیا برمہ بھوط ہو گیا ایسے یوگی کو ہی نشت اتمن سکھم اوپیتی اسے اتمن پرکار کا ساتوک پرکار کا سکھ پرابتہ ہوتا ہے لوگ پوچھیں یہ پرشن کریں اور آج کا تو یوگ ہے پرشن کرنے کا کہ دھیان کیوں کرنا ہے؟ آتما سینیم کے مارگ پر کیوں چلنا ہے؟ سبھی کا پرشن ہوتا ہے کیا ملے گا یہ کرنے سے تو بھگوط گیتہ کے چھٹے ادھے کا ستائیسو اور اٹھائیسو شلوک بنادت بتا جی دیئے کہ یوگ مارگ پر دھیان یوگ مارگ پر چلنے سے یہ پرابتہ ہوگا سب سے پہلے تو پرشانت منہ سم اس کا من بلکل شانت ہو جاتا ہے جو آدھونک یوگ کی اتینت آوشتہ سب کوئی شانتی ڈھونڈ رہا ہے پرکرشتے نشانتہ پرشانتہ اس کی شانتی کو کو کوئی وچلیت نہیں کر سکتا دوسرا شانت رجسم اس کا رجوگن شانت ہو جاتا ہے رجوگن شانت ہو گیا اس کا اپنے آپ شانت ہونے لگتے ہیں چودہ وے ادھیای کے سترہ وے شلوک میں پرہو کہیں گے رجسو لوبھے وچل رجوگن سے لوبھ کی اتپتی ہوتی ہے اب جس کا رجوگن شانت ہونے لگا وہ ویقتی لوبھی نہیں ہوگا اب وہ ادھار ہونے لگے تیسرے ادھیای کے انت کی اور جب برجن نے پرشن پوچھا تھا کرمی یوگ میں کی پربو منشی کیوں جان بوجھ کر پاپ کرتا کیوں کھینچا جاتا ہے پاپ کی اور تب اکتر دیتے سمجھ تیسرے ادھیای کے انت میں پربو نے کہا تھا کام اے شک کرو اے شک رجوگن سمد بھو مہا شنو مہا پاپ مہا ویدی ہمی ویر تیسرے ادھیای کا سڑتی سواش لوگ ارجن کام اور کرو د رجوگن سمد بھو رجوگن سلپن ہوتے ہیں اور یہ مہا شنہ مہا پاپ یہ مہا پاپی ہے بہت کھانے والے ہیں اس کارتے یہ کبھی سنتشت نہیں ہوتے ہیں اور ویقتی جو پاپ کی اور جاتا ہے وہ ان دونوں کی اور جاتا ہے ان دونوں کی کام اور کرو د کام اور کرو 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 رجو گن سمد پر رجو گن سمد چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دماغ نہیں گھومائے گا شانتی سے کام دوسرے کی بھول کے لیے وہ سویم کو سزا نہیں دے گا کرو تو یہ ہے نا بھول دوسرے نے کی سزا آپ اپنے آپ کو دے رہے تلی ملا اٹھتا ہے جب دکتی شان تر جو سمد اس کے جیون میں سے انمت تتا کم ہونے لگے گی اور سمادھان کی بھرتی کم ہونے لگے گی اور سنتوش کم ہونے لگے گا یہ سارے وکار اور ان کے سب کے پرنام سورو یہ تی جو دکھی ہوتا ہے چودہ وی ادھی کے سولہ وی شلوک میں شری کروش نہ کہتے ہیں کم وہ دکھ بھی اس کے جیون میں سے کم ہونے لگے گا شان تر جس اکل مشہ کلمش کا عرض ہے پاپ اکل مشہ نش پاپ دھیان کے مارگ پر چلنے سے وقتی نش پاپ ہونے اب یاد رکھنا جب بھی کوئی دھیان کرتا ہے اور وہ صحی مارگ پر ہے تو اس کے جیون میں یہ سارے پرینام دکھنے چاہیے لوگ پانچ سال سے دس دس سال سے دھیان کر رہے ہیں سامنے داڑھی کو لٹکا کے اور اتنا ہی کرود اتنا ہی لوب اتنا ہی وشای کی اچھا ہیں یہ دھیان کس کام کا یہ ساری باتیں بھگوط گیتا کی اس لیے سمجھ ساری باتیں جب گلوبل ہو جاتی ہیں اور منوش کو سٹریس 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 نام کے راکشت سے ڈرا کر دس is the only solution میڈیٹیشن میڈ اور میڈیٹیشن کی بازار تو اتنی گرم ہے اس پہ مندی بھی نہیں آتی جو کچھ تھوڑا سا دھارمی کھونے کی بات کرتا ہے سیدھا دھیان کا دندہ کول دیتا ہے ایجنٹ بنا بنا کر کے ایڈ آفیس کہیں پر اور سارے ایجنٹ ویکنڈ میں میڈیٹیشن بیچ رہے ہیں لاری گلہ پڑا آجاو ہمارے یہاں میڈیٹیشن سکھا دیں گے آجاو ہمارے میڈیٹیشن سکھا دیں گے پکڑ پکڑ کے لے جاتے ہیں ایسے سمجھ میں بہت ساؤدھان رہنے کی آوش شکتہ ہے پریاس و جمہ برمان شریف نے جو بھگوت گیتا بتا دھیان کرنے والا وقت نشپ ہونا چاہیے اور برحم بھوت وہ برحم کے سمان ہو جاتا ہے برحم کے جیسا نشپ آب ہوتا سیدھی بات ہے ویدان کہتا ہے لوہا بھی یدی ہو اور اس کو اگنی میں ڈالا جائے تو اس اگنی میں رہ کر کہ لوہا بھی لال کوئلے کے سمان ہو جاتا ہے وہ اگنی کے گون سویم پکڑ لیتا ہے اگنی کے سنسرگ سے یدی لوہا بھی اگنی کے سمان لال چٹک ہو جائے تو جیواتما برمہ کے ساتھ رہ کر برمہ کا دھیان کر کر کیا برمہ بھوت نہیں ہو جائے گا تو برمہ کا تیج اس جیواتما کے اوپر دکھائی پڑتا ہے اس کے جیون میں اس کے ویہوار میں اس کے چہرے پر اس کی آنکھوں میں اس کے للاٹ پر جس نے برمہ کا سپرش پایا برمہ بھوت ہو جاتا ہے وہی اور اتمن سکھ موپیدی اتمن سکھ ماشنوپی اتمن پرکار کا سکھ وہ باتا ہے اور یہ سکھ سادھنا ولم بھی سکھ نہیں ہے سادھنوں کے اوپر اوبجیکس کے اوپر اولم بن نہیں کرتا سادھنا کے اوپر اولم بن بس تو سامنے ہو تو ٹھیک نہ ہو تو بھی وہ سکھی پرمانند میں اور یہ سب سے بڑی بات مجھے جو اشلوک میں لگتی ہے شانت رجسم پری سوجان ہم جس کو پاپ کہتے ہیں چوری انساء استی لوب یہ سب پاپ کے الگ الگ روپ ہیں ان سب کا آدھار تو رجو گون ہیں جب تک وقتی میں رجو گون رہے گا تب تک کسی نہ کسی آکار میں کسی نہ کسی سوروک میں پاپ پرگٹ ہوتا رہے گا تمو گون رجو گون کسی گون دونوں پرس پر ایک دوسرے کو بیلنس کر دیتے ہیں تب ستو گون کی ابھی بردی ہوتی ہے اور ستو گون یوگی کے جیون میں دکھائی پڑتا ہے اسے عدبوت شانتی کی انو بھوتی ہوتی رجو گون گتی ہے تمو گون اگتی ہے پر کچھ کرو کچھ کرو یہ رجو گون ہے اور تموگنی ویکتی وہ ہے جو کچھ کرنا ہی نہیں جاتا پتھر کی جیسے پڑھا ہے سٹیگنٹ یہ دون ایک دوسرے کی ویروہ دی ہیں جیون میں رجوگن اور تموگن کا جب سنتولن ہو جائے اگتی گتی کو روک لے تب ستوگن کی ابھی بردی ہو دی ریشنہ ویکتی بہت سندر ویشیوں کے پرتی جب تک ترپتی نہیں ہوگی تب تک من ستھیر نہیں ہوگا اکل مشہ نہیں ہوگا من اور یہ ستھیتی پر آنے کے بعد سب سے بڑی جو اپلبدی ہے پریسو جنوں رجوگن شانت ہونے پر کی من ادھر جاتا ہی نہیں سنت مہاپروش بڑا اچھا درستان دیتے ہیں جیسے کوئی پتی برتا پتنی ہو اسے اپنے پتی سے اتنا پریم اتنا آدر اتنا لگاو اتنی وفاداری ہے کہ وہ سماج میں دوسرے پرشوں کو دیکھتی ہیں دوسرے پرش ادھک ہینڈسوم ہوں گے دکھنے میں سندر ہوں گے آکرشک ہوں گے ہٹے کٹے ویل بیلٹ ہوں گے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے اس طریقے کو پتا بھی جلتا ہے کہ یہ اچھا دکھ رہا ہے لیکن ٹھیک ہے وہ اچھا دکھتا ہے اس کے من میں یہ کبھی نہیں آتا کہ میرا پتی تو اچھا نہیں دیکھتا یہ کتنا چھلی پتی برتا ناری کے من میں یہ ویچار تک نہیں آتا وہ سمجھ پاتی ایسا نہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں سمجھ پاتی ہے لیکن آکرشن نہیں ہوتا ایسے جو دیان یوگی ہے وہ وشیوں کی مہتہ کو سمجھتے ہیں لیکن ان کے پرتی آکرشن نہیں ہوتا ان کو تو اپنے پتی پربرمہ پرماتمہ میں ہی ستھیرتہ کا نبھا ہوتا ہے میرے پربھو سے بڑھ کر اور کوئی آکرشن اس سمسار میں ہو ہی نہیں سکتا اس لیے اس کا من جاتا نہیں وہاں پر وہ وشیوں کو دیکھتے ہیں وشیوں کو سمجھتے بھی ہیں آوشکتہ پڑھنے پر وشیوں کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے گلاب سندر ہے ہاں سندر ہے مجھے اس کی آوشکتہ نہیں ہے یہ بات یہ آئے گی تب ہی من شانت ہوگا یاد رکھئے لوگوں نے کیا کیا وشیوں کو ترسکار کیا وشیوں کا وشی برے ہیں اندریوں کو کوسا اندریان خراب ہیں دیان ہی ہوگی نہ وشیوں کو کوستا ہے نہ اندریوں کو کوستا ہے وشی اچھے ہیں اندریہ بھی اپیوگی ہے لیکن مجھے اس میں آکرشن نہیں ہے بات پوری ہو گئی وشیوں کو کوسنے سے منستھر نہیں ہوگا کیونکہ کوسنے میں بھی منستھر تو ہوتا ہے اندریہ کی نندہ کرنے میں بھی منستھر ہوتا ہے جس کشن آپ کی آکرشن ہینتہ چلی گئی آکرشکتہ چلی گئی اس میں سے تب ہی منستھر ہوگا یہ most scientific and psychologically most profound راستہ بھگوان شریف کرشن بتا دے اب رجوگن نے ان کو دوڑانا بند کر دیا یہ کیسے سدھ ہوگا نیرنتر سریشتھ ویچاروں کا ادھیان کرنے سے positive idealism دھرم کے نام پر جو نیندائیں چلتی ہیں تیرسکار کا راستہ وہ بند کرو اس سے کبھی منستھر نہیں ہوتا سینکڑو برشوں کے پریاستوں سے آپ نے دیکھ لیا آئی سریشتی کے نیندہ کی کیا پایا چاہے کتنی بھی نیندہ کرلو نیندہ کرنے کے بعد رہنا تو سریشتی میں ہی ہے میں تو کئی بار یہ کرلوں اچھے اچھے مکانوں میں اچھے اچھے لوگوں کے وہاں رہنا ہوتا ہے اور دھرم کے نام پر کہتا ہوں ان سے آپ کا مکان بہت سندر ہے بنگلو اچھا بنا ہے نہیں نہیں یہ کیا ہے مائیہ ہے یہ تمہیں کہتا ہوں لاچھے دے دے چابی مایہ ہے نا نکل بار مجھے چاہیے یہ مایہ ابھی تک کسی نے دی نہیں کہتے ہیں مایہ ہے کیا کرنا ہے یہ تو سب سنسار ہے نکلو چھوڑ کر پریہ سوجنوں کوئی بھی دھرم تمہیں دامبک نہیں بناتا religion never preaches hypocrisy لیکن جب دھرم کے نام پر سنسار کا تیرسکار کرنا سکھایا گیا تو لوگوں میں دامبکت آ ہی گئی یہ تو گلت کھیل شروع ہوا تو سرشتی سندر ہیں وشائے اچھے ہیں اندرییاں بھی اپیوگی ہیں لیکن وہ وشائے مجھے آکرشت نہیں کر سکتے کیوں من میرو لاغو یار پکیری مجھے اپنے پرما اس میں آنند ہے مجھے اور وہ جو آنند میرا ہے اس سے یہ آنند کم ہے تو میں ادھیک آنند کو چھوڑ کر کے کم آنند کے پیچھے کیوں بھاگوں سیدھی سی بات ہے دھیان یوگی کو یہ پرابتہ ہوتا ہے 28 سواشلوک سکھا ماشنو تے مہ سنسپرش روپی رحمہ کی پرابتی روپی اتینت سکھ کا انوبھاو کرتا ہے سادھنا پتھ میں کٹھی نائیاں ہیں بھی جو باتتہ جب آپ کی پرکشاہ بھی لی جاتی ہے کل جیسے میں درشناند میں دیکھا پاروٹی کی لیے ارے بازار میں ایک مٹکہ بھی آپ خریدنے جاؤ سو روپے کا تو بھی کتنا چیک کرتے ہو اس کو ایسے دیکھتے ہو اس میں کوئی چھدر نہیں نا ٹک 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 چار پانچ جگہ پہ کہیں پرکچہ نہیں ہے سو روپے کا ایک مٹکہ بھی لوگے تو اس کی اتنی پریقشا کرتے ہو تو پرماتما جب کسی جیواتما کا سویکار کرنے جائے گا تو اس کے پہلے جیواتما کی پریقشا نہیں کرے گا پرماتما پریقشا کرتا ہے لیکن ایک بار اس پریقشا میں پاس ہو گئے ٹیسٹیڈ ڈوکی پھر پھر جو آتیانتک سکھ پرابتہ ہوتا ہے ابھی چھن سکھ پرابتہ ہوتا ہے یوگی اس سکھ کو پرابتہ کرتا ہے یوگ اشور میں ایک روپ ہو کر کے پھر سانسار میں سکھ پرابتہ کرنے کا شاستر ہے اس لیے یوگی پدارتھوں کا اپیوک کرتا ہے لیکن ان میں آسکتا نہیں ہوتا اٹیش نہیں ہوتا چپکتا نہیں ہوتا یہ یوگ پریہ سوجنوں بھوگ پدارتھ جو ہے ویشہ اوبجیکس کہو آپ ان کے پرتی آسکتی ہی منشہ کو پاپ کروا دی ربڑی آپ نے ایک بار کھائی اچھی لگی ہفتے بھر کے بعد دس دن کے بعد پھر سے وہ ربڑی کی اچھا جگے گی ربڑی اچھی تھی اب ٹھیک ہے آس پاس میں کہیں سے ملتی ہے ربڑی لے آؤ لائے کھائے نہیں لیکن وہ اس شہر کی اس دکان کی جو ربڑی تھی نا اس کے جیسی نہیں ہے وہ چاہیے تو کیا کرو اس شہر میں جاؤ اب وہاں جانے کے لیے کھرچ بھی کرنا پڑے گا سمیہ بھی لگے گا کام جہاں کر رہے ہو وہاں سے چھٹی لینی پڑے گی اب چھٹی بار باس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ربڑی پینے جانا ہے تو کوئی بہانہ بنانا پڑے گا جھوٹ بولنا پڑے گا ہمارے کوئی سواجن بیمار ہیں ان کی تبیت پوچھنے جانا ہے جانا پڑے گا یہ استیا بھاشن پھر اس کے لیے سمپتی سیدھے راستے سے مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی گلت مارگ سے وہ سمپتی تو چوری برشتا چاہ یہ سب کیوں آیا کیونکہ اس ربڑی کے پرتی ربڑی کیونکہ درشتان تھے آپ بڑے بڑے سمجھ لینا اپنے من میں جو ہے وہ ویشہی کے پرتی جو آسکتی نرمان ہوئی اس کے کاران ویکتی پاپ کرم کرتا ہے کیونکہ ویشہی کی لالسا ویکتی کو شانتی سے بیٹھنے نہیں دیتی اسے وچلیت کرتے رہتی اور ویکتی سے بھول یہ ہو جاتی ہے کہ اس کامنا سے مکت ہونا وہ نہیں سوچتا وہ یہ سوچتا ہے ویشہی کی ترپتی کر کے میں ستھیر ہو جاؤں ویشہی کی ایک بار ترپتی کرو گے دوسری بار اس کی نیمان جگے گی دوسری بار ترپت کرو گے تیسری بار نیمان جگے گی ویشہی کی اچھا سے مکت ہونا شبدوں کا یدی رائمینگ کر کے کہوں تو ویشہی پر آکرمن کر کے شانتی نہیں ملے گی ویشہی سے پرتکرمن کر کے شانتی ملے گی جہین درشن میں یہ شبد مجھے بڑا پری ہے پرتکرمن turn about کیول موڑ جاؤ بس تو شانتی اتینتم سکھ مشنو تے ایسا یوگی اتینت سکھ کی انوبھوتی کرتا ہے بھوگوں کے سپرش سے سکھ ملتا ہے اس میں ہم نہ نہیں کہیں کیونکہ ہم نے اس سکھ کا کشنک بھی انوبھوتی لیکن بھوگوں کے سپرش سے جو سکھ ملتا ہے وہ کنیشت ہے پہلی بات دوسری بات وہ الپ جیوی ہے بھوگ سویم کشنک ہے اور وہ بھوگ بھوگنے والے کو بھی کشین بناتے ہیں بھوگا نہ بھوگتا ویمی بھوگتا سوگت موگری آنند انوبام مشن سے پجی شانتی بھائی اور باقی سنت گھن سب ساتھ میں بدا رہے ہیں موسیقی جیوییییییییییییییییییییییییر موسیقی 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 میں جو سکھ ہے وہ تیسرے میں نہیں ہے اور بارہ پندرہ بارہ پندرہ پکوڑے کھا لیے پھر جب سولہ میں دیا جائے گا تو آپ کہو گے اب نہیں چاہیے کیوں پہلے پکوڑے میں تو آپ بہت خوش ہو گئے کہ واہ واہ کیسا سوادیشت ہے سولہ میں آپ نے نہ کر دی نہ اب نہیں چاہیے اس کار تھا بھوٹک سکھ جو وشیوں سے پرابطہ ہوتا ہے وہ کشنک ہے علپ جیوی ہے اتنا ہی نہیں وہ بھوگنے والے کو کشن کر دیتے ہیں بھوگا نہ بھوکتا ویمیو بھوکتا ترشنان جرنہ ویمیو جرنہ بھوگ نہیں بھوگے جاتے ہم ہی بھوگ جاتے ہیں ترشنان جرنہ نہیں ہوتی بھوگ بھوگنے والا جرنہ ہو جاتا ہے کالو نی آتو ویمیو آتا سمائی کہاں جا رہا ہے جا تو ہم رہے ہیں اور منشیہ اپنے آپ کے ساتھ ایک چل کر رہا ہے ٹائم پاس ہم نے اتنا ٹائم پاس کیا تم نے ٹائم پاس نہیں کیا سمائی نے تمہیں پاس کر دیا سمائی تو وہیں کھڑا ہے سمائی کہاں گیا ہے دوسری بات جیسے ہی یہ بھوٹک سکھ کی بات آئی پدارتھ جنیا وشہ جنیا سکھ کی بات آئی تب ترنت ہی اس میں راگ دویش ایرشیا مچسر بھای یہ سب آنے لگتا ہے میرے پاس مہنگی والی گاڑی آئی تو سکھ ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ کتنا جڑ جاتا ہے کچھ لوگوں کا دویش جڑ جاتا ہے کچھ لوگوں کی ایرشیا جڑ جاتی ہے بھے جڑ جاتا ہے کہیں پر یہ گاڑی پار کر کے چلا جاؤں گا اور کوئی شرارتی وقتی اس کے اوپر خرونچ کر دے گا تو کوئی اس گاڑی کو نقصان کر کے جائے گا تو پھر اس گاڑی کو کوئی چورا لے گا تو پرتییک بہتک سکھ کے پیچھے یہ وکار لگے ہی رہتے ہیں اور اس وکاروں کے کارن اپٹیمم لیول تک مہتتم ککشا تک ویکتی یہ سکھ کا بھوگ نہیں کر سکتا اتنا ہی نہیں اس میں سینس آف پزیشن آ جاتا ہے مالکیت کی بھاونہ آ جاتی ہے اور جیسے ہی یہ مالکیت کی بھاونہ آ گئی کہ یہ سکھ وکروت روپ لے لیتا ہے میرے جیسا یہ کسی کے ساتھ نہ ہونا چاہیے کسی کے پاس نہ ہونا چاہیے اس لئے دیکھو کچھ ماتائیں ہوتی ہے نا بھوژن سوادیشتہ بناتی ہے لیکن ان سے کہو یہ آپ نے بنایا وہ بہت سندر بنایا کیسے بنایا وہ نہیں بتائیں گے ہماری منوپولی رہنی چاہیے سب کو یہ دی بتا دیں تو اور کچھ لوگ تو بڑی ڈیپلومیٹی کہتے ہیں بھوژن سے ویقتی وستو کو تو گولام بنا دے چلو اس میں کوئی وہ نہیں لیکن ویقتی کو بھی گولام بنا دیتا ہے پتی چاہتا ہے کہ پتنی کسی اور کے سامنے دیکھے بھی نہیں بات بھی نہ کرے پتنی چاہتی ہے کہ میرا پتی کیول میرا ہی رہے جرا کسی سے بات کی سونشے آنے لگتا ہے ڈاؤٹ آنے لگتا ہے اور یہ سینس آف پوزیشن کی وجہ سے ارشہ جیلسی متسر یہ سب ہونے کی وجہ سے اچھے اچھے سکھ وکرط ہو جاتے ہیں یہ ساری باتیں دھیان یوگی جانتا ہے دیکھیں آپ جب کسی وسطو سے یا ویقتی سے آپ پریم کروگے یا تو اس میں سے سکھ پاؤگے تو یہ آتی ہے لیکن سکھ کی بھاونہ جب ویرات ہو جائے تب یہ آتا ہے تب یہ نہیں آئے گا سریو دائی کا سکھ پرکرطی کا ہے اس کے اوپر کوئی اپنی پیٹنٹ رکھ سکتا ہے سینس آف پوزیشن رکھ سکتا ہے مالکیت کا بھاو تو وہ جو سکھ ہے اس کو پانے کے لیے سویم تو پرسند ہوتا ہے لیکن دوسروں سے بھی کہے گا چلو چلو یہ دیکھو سریو دیکھ کتنا سندر بگیچے میں پشپ کھلا ہے دیکھو کتنا سندر پکشی کا چہکنا میور کا اندرتیا یہ جو پرکرطی کی باتیں کیونکہ ویقتی کو پتا ہے وہ چاہے کتنا بھی کوشش کر لے پرائت نہ کر لے اس کا مالک نہیں بن سکتا تو وہاں پر وہ سکھ بانٹنے کا پریاست کرتا ہے پریس و جنو ایسے جس سکھ کو بانٹا جا سکتا ہے ان میں سروسریشت آنند ہے برم پرابتی کا آنند پرماتما کی پرابتی کا آنند کیونکہ اس کے اوپر سینس آف پوزیشن نہیں ہو سکتا ہے اس لیے جس نے برم کو پایا جس نے پرماتما کو پایا وہ بانٹنے چلا شریمت بھاگوت کے دشمسکن میں یہ جو بھاو ہے گوپیوں کی بھکتی کرشن کے سانیدیا کا آنند پایا تو بانٹنے چلی مطورہ میں بہانہ تو ہے مکھن بیچنے کا لیکن بانٹتی ہے کنیہ کو گوویند لو کوئی گوویند لو یہ کہتے ہی ہوئے جا رہی مطورہ کی ستری کہتی ہے ری پگلی تیری مٹکی میں گوویند کہاں ہے تیری مٹکی میں تو مکھن ہے گوپی کہتی ہے اس مکھن کے کن کن میں میرا گوویند سمایا ہوا ہے گوویند کا سمرن کیا مراری پادار پیت چٹتا وردتی د دھیا دکم موحا وشا دو چد گوویند دامو در آمائے تمہیں گنیانی کھڑا ہو وکرے تو کاما کیلگو پکنیا ساری گوپ کنیا ہے نکلی تو ہے بیچنے کیا مکھن وکرے تو کاما کیلگو پکنیا مراری پادار پیت چٹتا وردتی د دیا دکم د دیا دکم وکرے تو کاما دہی بغیرہ بیچنے نکلی ہے لیکن مراری پادار پیت چٹتا وردتی چٹتا وردتی جن کی پگوان شکرشن کے چرنوں میں سمرپیت ہیں یہ گوپیاں ایسا مو بھی کتنا دیوی ہوگا موہ وش ہو کر کے وہ کہتی ہے پکارتی ہے اس لیے جنہوں نے پربو کو پایا وہ بانٹنے نکلے پربو کو آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے مہنگے ڈائمنڈ کا سیٹ پایا تو پھر وہ سیٹ کے سارے ڈائمنڈ توڑ کے لے پانچ توں رکھ دس توں رکھ دو توں رکھ ایسے نکلا کوئی لیکن جس نے ہری کو پایا وہ تو ہری کو بانٹنے نکلے نرپیک شبہاو سے نکلے اور یہ جو بانٹنے کا سکھ ہے وہ ہی اتینتم سکھم اشنو تے یہ رہسیہ کو سمجھئے گا سکھ پا کر جو ڈر لگ جائے وہ سکھ سکھ ہی کیا ہے وہ تو کشنک ہے لیکن جو سکھ سویم پایا وہ بانٹنے نکلے انیا کوئی بھی دیا وہ ہی سکھ اتینت سکھ ہے جو دھیان یوگی کو پرابتہ ہوتا ہے 29 سواشلوک موسیقی موسیقی